السلام علیکم سٹوڈنٹ آج صورت واہ کا حکوم نمبر آٹھ سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا اور لَوْ اَگَرْ لَا نَا قَالِمَتٌ ہوتی بات سابقت کے پہلے ہو چکی من سے رب کا تیرے رب کی طرف لکانا البتہ ہوتا لزاماً چمٹنے والا وَا اور آجلن اگر نہ ہوتا مسمع وقت مقرر اور اگر یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے سادر اور ایک میاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزولِ ازاب لازم ہو جاتا ہے یہ بریکٹ میں سمجھانے کے لئے لکھا ہوا ہے بات کو واضح کرنے کے لئے جزائے آمار کے لئے ایک میاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی حاصل ترجمہ یہ بلا ہے فَسْبِرْ بَسْسَبْرْ کَرْ عَلَىٰ اُوپَرْ مَا اس چیز کے جَقُولُونَا کہتے ہیں لَعَلْ لَعَلَّكَ شَائِدْ كَيْدُوْا تَرْزَ لَازِي ہو فَسْ جو کچھ یہ بقواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج یہ نکلنے سے پہلے اور اس کے غلوب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی سعاد میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دبہر کے وقت زہر کے وقت بھی تاں کہ تم خوش ہو جاؤ یہاں پر یہ یعنی دن کی اطراف یہاں پر اس میں دبہر کے قریب کے زوری یہ سمجھانے کے لئے لکھا ہوا ہے وَا اور لَا حَرْغِزْ مَتْ تَمُدْدَنَّا لَمْبِيْكَرْ آئِنَئِنَئِكَا دونوں آنکھیں اپنی کو الہ طرف ما اس چیز کے مَتْتَعَنَا فَائِدَہَ دِیَا ہے ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجن ترہن لوگوں کو مِنْ هُمْ ان میں سے زہرتن آرائش آیاتہ زندگانی دنیا الدنیا دنیا کی لِنَفْتِنَا ہُمْ تاں کہ آزمائے ہم ان کو فی ہی بیجز کے وَا اور رِسْكُو رِسْك رب کا پروردگار دے گا خیر ان بہتر ہے وَا اب کا اور بہت باقی رہنے والا اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرامند کیا ہے یا عطا کی ہیں یا نوازہ ہے تاں کہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے وَا امور اور حکم کر احلقا لوگوں اپنوں کو بسولاتِ نماز کا وَا اور استعویر سبر کا اور اپنے گھر والا کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو عَلَيْهَا اوپر اس کے لَا نَا لَا نَحِن نَسْعَلُكَ سوال کرتے ہم تجھ سے رِزْقا نَحْنُ ہم ہی نَرْزُقُو کا رِزْق دیتے ہیں تجھ کو وَا اور آقِبت و آقِبت لِدْ تَقْوَى وَاسْتَ پرحزمگاروں کے ہیں ہم تم سے روزی کے اخواتکار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہلِ تقْوَى کا ہے وَا اور قَالُو کہا انہوں نے لَو کیوں لَا نَحِن يَعْتِي نَا لَئَاتَ ہمارے پاس فِي آیتِم کوئی نشانی مِن سے رَبِهِ رَبْ اپنے عَوَلَمْ کیا نَحِن تَعْتِهِمْ آئی ان کے پاس بَيَّنَ بَيْنَةُ دلِيل مَا اس چیز کی کے ہی بیچ صحفے کتابوں اولا پہلے کی اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی وَا اور لَوْ اَگَرْ اَنَّا هَمْ اَحْلَقْنَاهُمْ حَلَا کرتے ہیں ان کو بے عذاب ان سات عذاب کے من سے قبل ہی پہلے اس لَقَالُوا البتہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے رَبْ ہمارے لَوْ کیوں لا نہیں اور سلطہ بھیجا دونے اِلَيْنَا طرف ہماری رسولن پیغمبر فَنَتَّبِعَ پس پیروی کرتے ہم آیات کا نشانیوں تیری کی من سے قبل پہلے اس کے ان یہ کہ نَزِلْنَا زَلِيل ہوتے وَنَخْضَ وَرُسْوَا ہوتے اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے بیشتر کسی عذاب سے حلا کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پر وردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم زلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے ہیں قل کہہ کلن ہر ایک متربس انتظار کرنے والا ہے فَتْتَرَبَّسُو پَسْ انتظار کرو تم فَسَتَعْلَمُونَا پَسْ الْبَتَّ جَانُو کہ تم من کون ہے اصحاب و صاحب سرات راہ سویئے سیدھی کے وَا اور من کس نے نہ تدہ راہ پائی کہہ دو کہ سب نتائج عمال کے منتظر ہیں سو تم بھی منتظر ہو انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے راستے پر چننے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں ہم یاد ہوں یہ سورت تو آہ کر اکر نمبر آٹھ کمپلیٹ ہوا یہ سورت یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے چھوٹی سورت تھی اس کے لئے کو اچھے سے ریوائز کرنے اگر آپ یہ ریوائز کریں گے یہ لفظ بار بار آتے ہیں ولو انہ یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز بار بار آتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ پیشے سورت یاد کریں گے اچھے سے آپ کو جدی یاد ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگیئے لائک اور سبسکراب ضرور کر دیجئے اللہ